بسم اللہ الرحمن الرحیم گرجہ گھر کو گولہ باری کا نشانہ بنائے گئے اس کے علاوہ آرمینہ نے یہ بھی کہے کہ اب ازربائی جان نے اپنی سٹیٹمنٹ توڑ دی ہے ازربائی جان آرمینہ کی شہری عبادی کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آرمینہ کی شہری عبادی کے اوپر میزائل راکیٹ ڈرونز اور شعالوں سے تباہی مچا رہا ہے اس میں کتنے حد تک سچائی موجود ہیں کیا واقعہ ہی ازربائی جان کی جانب سے آرمینہ کی شہری عبادی کو نقصان پہنچایا گیا کیا واقعہ ہی ازربائی جان کی جانب سے ڈرونز کے استعمال کرتو یہ آرمینہ کی شہری عبادی کے اوپر میزائل اور راکیٹ فائر کی گئے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمین بلکہ ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا پیارے دوستو آرمینہ اور ازربائی جان نے ایک دوسری کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچائے گئے دونوں اطراف سے کینٹی جانوں کے زیادہ کی اطلاق موصول ہو رہی ہیں ازربائی جان کی جانب سے آرمینہ کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ آج بھی جاری رکھا لیکن آرمینہ کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ان کے گرجہ گھر کو آزربائی جان نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا 27 ستمبر کو شروع ہونے والی استنازے میں اب تک تقریباً پانچ ہزار سے زہد افراد لک میں اجل بن چکے گئے امریکہ، روس اور فرانس کے بلکومی سالسوں نے تشدد کے خاتمے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور جمعرات کے روز وہ جینوہ میں ازربائی جان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہی ہیں تنے تعلی اتنے حد تک خراب ہوتی جانی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آرمینہ کی جانب سے بھی پلٹ پلٹ کر ازربائی جان کی آرمی کے اوپر حملے کی جا رہی ہیں وہ علاقے واپس فتح کرنے کی کوشش کی جاری جن کے اوپر ازربائی جان نے مکمل طور پر قبضہ کیا اور اب آرمینہ نے یہ کہا ہے کہ ازربائی جان نے ڈرونز اور جہاز کا استعمال کر دوئیے ہماری شہری عبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گئے اور اب تک آرمینہ کی تقریباً چار سو سار ٹینکز تباہ ہو چکے ہیں اور بکتر بند گاڑیاں ستامن تباہ ہوئی ہیں اس کے علاوہ میزائل سسٹم اور ڈیفینس سسٹم بھی تقریباً تیز ازربائی جانب سے تباہ کر دئیے گئے ہیں اور اسی حساب سے تقریباً تین ہزار پین تیس سو کے قریب آرمینہ کے فوجی مارے جا چکے ہیں واضح رہے کہ کارباغ کو بینقوامی طور پر ازربائی جان کے حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انیس سو چورانبے میں دونوں مالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا حکومتی انتظام آرمینہی نسل کے مقامی افراد کے پاس آیا تھا حال یہ برسوں میں کارباغ پر آرمینہ اور ازربائی جان کے درمیان ہونے والی یہ سخت ترین جنگ ثابت ہوئی ہے جس میں دونوں مالک نے ایک دوسرے کے اوپر پور تشدد کاروائیوں کے الزامات عائد کی ہیں اور اس کے علاوہ آرمینہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی چرچ کا مکمل طور پر نقصان ہوا ہے چرچ کی چھت کا ایک حصہ گر گیا ہے فرش پر ملبا پڑا ہوا ہے اور عمارت کے اندر حصے کی دیوار دھول سے بھری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ یہ تمام کام ازربائی جان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے جانب سے دے گئے جہاز کا استعمال کرتوئی ازربائی جان آرمینہ کی شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے یاد رہے کہ ازربائی جان کے صدر نے یہ کہا تھا کہ ہم آرمینہ کو میدان جنگ میں دیکھیں گے ہم آرمینہ کی شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے ورزر بائی جان نے آرمینے کے اس الزام کو مصرد کرتوئی کہا ہے کہ ہماری طرف سے اب تک آرمینے کی شہری عبادی کے اوپر ایک میزائل اور ایک راکٹ بھی نہیں داگا گیا ہم نے جتنے بھی کاروائییں کی ہیں وہ آرمینے کی فوجی تنصیبات کے اوپر کی ہیں ہم نے جتنے بھی کاروائییں کی ہیں وہ آرمینے کو میدان جنگ میں ہرانے کے لئے کی ہیں اس وقت کارمباک میدان جنگ بن چکا آرمینے کی جانب سے کوشش کی جاری کہ وہ اس علاقے کو مکمل طور پر ڈیفینڈ کریں اور دوسری طرف ازر بائی جان اس علاقے کو فتح کرنے کی حوزانہ کے بنیاد پر درجنوں کوششیں کر رہا ہے پیارے دوستو سورتیال یہ ہے کہ ازر بائی جان نے کہا کہ اس کے دوسرے سب سے بڑے شہر گینجا اور گران بائی کے علاقے میں ہرمینہی فوج نے گولہ باری کی ہے جس میں کم از کم درجنوں شہری لک میں اجل بن چکے ہیں اب سورتیال یہ ہے کہ ایران نے بھی اس میں کا خبرتار کر دی ہے کہ اس کے ہمسائے موالک ازر بائی جان اور ارمینہی کے درمیان جاری لڑائی وسیع تر علاقہ جان میں تبدیل ہو سکتی ہے ایران کے زدر حسن روانی نے کہا کہ کاراباہ کے متنازع علاقوں میں چڑپوں کے بعد خطے میں استقام کی بالک کی ہم امید رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ حسن روانی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے دیان دینا چاہیے کہ ارمینہ اور ازر بائی جان کے درمیان جاری جنگ علاقہ جنگ نہ بن جائے اور انہوں نے کہا کہ امن ہمارے لئے عمل کی بنیاد ہے اور ہم خطے میں پور امن طریقے سے استقام کی بحالی کی امید رکھتے ہیں حسن روانی نے یہ بھی کہا کہ ایرانی سرزمین پر کسی بھی قسم کی گولہ باری اور میزائلوں کا داغہ جانا سرانسر ناقابلے قبول ہوگا حسن روانی کا یہ بھیان ایران کے ساتھ آرمینہ اور ازر بائی جان کی شمالی سرزمین کے دہاتوں میں گولہ باری کے اطلاعات کے بعد سامنے تھا کیونکہ دونوں ملکوں کے لڑائی میں اطلاعات یہ تھی کہ کچھ شہنز آ کر ایران کی حدود میں بھی گر رہے تھے روس کی صدر پیوٹر نے بھی آرمینہ اور ازر بائی جان کے درمیان جاری جنگ کو سانے قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ روس کے صدر نے ایک ٹیلی ویزن کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تنازہ مستقل قریب میں ختم ہو جائے گا لوگ مر رہے ہیں اور دونوں اطراف شدید نقصان ہو رہا ہے روس کا آرمینہ کے ساتھ فوجی تحادہ ہے جبکہ اس کا ملک میں ایک فوجی ایڈا بھی موجود ہیں تاہم اس کے ازر بائی جان کے ساتھ بھی قریب بھی تنقوات ہیں پیارے دوستو کرباق کے بارے میں کچھ اہم قسم کیا قائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہیں کرباق کا علاقہ تقریباً چورتالی سو مربع کلومیٹر پر پاری علاقہ ہے روایتی طور پر یہاں آرمینہ مسیح اور ترک مسلمان آباد رہے ہیں سویت دور میں یہ جمہوریہ ازربائی جان کے اندر ایک خدمتار خطہ بنا تھا بلکوامی طور پر اسے ازربائی جان کے حصہ تسلم کیا جاتا ہے تام اس کی اکثری عبادی آرمینہ نسل سے تعلق رکھتی ہیں خود ثابتہ اقوام کو آرمینہ اسمیت اقوام متعدہ کا کوئی بھی رکن تسلیم نہیں کرتا یہاں انیس سو اٹھاسی سے انیس سو چورانوے کے دوران ہونے والی جنگ میں تقریباً تیس ہزار لوگ پہ گھر ہو گئے تھے اور اس سے زیادہ خلاق ہوئے تھے الارگی پسند قوتوں نے ازربائی جان کے اندر اس خطے کے گرد اضافی علاقوں پر قبضہ کر لیا انیس سو چورانوے میں جنگ بندی کے بعد اس تنازع کے حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تھی ترکی ازربائی جان کی اس معاملے میں واضح طور پر ہمائیت کر رہا ہے آرمینہ میں روس کا فوجی اٹھا موجود ہے اس کے باوجود روس دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیارے دوستو ازربائی جان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم نے آرمینہ کی شہری عبادی کو نشانہ نہیں بنایا آرمینہ کی جانب سے ہمیں بتنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات ایڈمیٹ کی گئی ہے کہ کارباغ کو فتح کرنے کے لیے آرمینہ کی فوجی تنصیبات کو روزانہ کی بنیاد پر درچلوں میزائل راکل ڈرونز جارلز کا استعمال کرتی ہم نشانہ بنا رہے گئے ہیں پیارے دوستو اب کون جیتے گا کون آ رہے گا لیکن ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ دونوں اطراف سے انسانیت آ رہی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ہمیں دیجئے جانت پہ جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے علانی کے بعد